اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نات رسل سینٹر کی جانب سے ناتیہ حوالے سے یا حمدیہ حوالے سے منعقب کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے کبھی کسی کتاب کا تعارف ہوتا ہے کبھی کسی شخصیت کے حوالے سے مختلف ہوتی ہے کہ ان کا نام اور کام کیا ہے آج میرے سامنے ہرا کی خشبو نات کی کلیات ہے انجم نیازی صاحب انجم نیازی صاحب نے نات میں اپنی پادر کلامی ثابت کر دی ہے ان کا ایک وصل یہ بھی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ واللذین معاہو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو کرتے ہی ہیں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورزوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعی کا ذکر ضرور کرتے ہیں اور ان کی ان کے مناقب بہت خوبصورت انداز سے لکھتے ہیں اور کئی کتابی اس موضوع پر ان کی آ چکے ہیں اور یہ ضروری بھی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نبوت دی تو آپ کے لئے آپ کے ساتھیوں کا بھی انتخاب خود فرمایا کسی وقت یہ بات کروں گا کہ عیسائیوں کے ایک پادری نے ہمارے کسی صحابی کو جو بات میں صحابی بنے پہلے تو وہ ظاہرے کے مشرک تھے ان کو اپنے گرجہ میں لے جا کر کچھ تصاویر دکھائیں اور ان تصاویر میں یہ کہا کہ مکہ میں جن صحاب نے دعویہ نبوت کیا ہے ان کی تصویر دیکھو ایک جگہ آ کر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی صحاب ہیں جنہوں نے دعویہ نبوت کیا ہے اور ان کے قدموں میں جو صحاب پیٹھے ہیں یہ اس پادری نے کہا کہ یہ ان کے خلیفہ راشل ہیں اس کا تذکرہ محمد حسن عسکری صاحب نے بھی کیا ہے اور دوسری کتابوں بھی بھی آیا ہے اس وقت اور میں گفتگو چونکہ ہرہ کی خوشبو پر کرنی ہے تو بات یہ ہے کہ ہرہ کی خوشبو پھیلانے میں جن لوگوں نے بھی کام کیا ان میں صحابہ کرام بہت زیادہ آگیاں گئے ان کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے نات کے اندر بھی خصوصی طور سے کچھ موضوعات نئے زابیے سے شیری پیکر میں ڈالے ہیں کہتے ہیں کبھی نہ آتی کہیں سے خوشبو کہیں نہ کوئی گلاب کھلتا کبھی نہ آتی کہیں سے خوشبو کہیں نہ کوئی گلاب کھلتا ازل سے اب تک جہاں جہاں بھی زمین پہ جو کچھ ہوا نہ ہوتا ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ کس خوبشورت انداز سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی ذات نہیں ہوتی تو خوشبو نہیں پھیلتی یعنی آلہ اقدار زمانے کو معلوم ہی نہیں ہوتی کہ آلہ اقدار کیا ہیں زندگی گزارنے کے لئے اور ان کی کیا خوشبو اور ان کی کیا برکات نصبہ آکر سلام کرتی نہ راتیں ہم سے کلام کرتی اگر جبین فلقپا اس میں رسول رحمت لکھانا ہوتا یہ ہے انفرادیت اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ وہ ایک ہی ہستی نظر آتی پوری کائنات میں اور ہی وجہ تخلیق کائنات صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کوئی اور ہوئی نہیں سکتا آپ بھی مقصود کائنات ہیں جب مقصود کائنات آپ ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر آپ نہیں ہوتے تو نہ صبح آ کر سلام کرتی یعنی صبح بھی سلامتی والی نہیں ہوتی نہ راتیں ہم سے کلام نہ راتوں کو ہم وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لئے عبادتیں کر سکتے جو آپ نے سکھائی ہیں تاجد سکھائی ہے قیام اللہ علیہ سکھائی ہے نمازیں تو ہیں فرض تو جو کچھ بھی ہے وہ مطلب یہ کہ شائری میں چھوٹی سی بات نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی مصریم میں ہر لفظ میں معنوی جہان ہوتا ہے تو یہ اس میں معنوی جہان ہے اسی کی رہبری سے کام چلتا ہے زمانے کا وگر نہ ہر جگہ ہر قافلہ گم ہو کے رہ جائے ہا ہا کیا بات کہی ہے اسی کی رہبری سے اب دیکھیں اس میں کوئی چیز مشکل نہیں کوئی لغز میں مشکل نہیں لیکن فکری ستے جو ہے یہ انحصار کے ساتھ بتا رہی ہے کہ صرف ایک ہستی ہے جس کی رہبری سے زمانے کا کام چلتا ہے اور ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے نہیں مانا یا جنہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود یعنی ان کو ماننے کے باوجود ان جیسا اپنے آپ کو نہیں بنایا یہ تو قافلہ گمرا ہو گیا گمرا ہو گیا بگر نہ ہر جگہ ہر قافلہ گم ہو کے رہ جائے لوگ بستے تھے مگر پھر بھی تھی اجڑی اجڑی تُو نے جب اس کو بسایا تو بسی ہے دنیا اب دیکھیں بسنے کیسے مرال سلامتی کے ساتھ رہنا ہے بستو رہے تھے لوگ رہ رہے تھے لیکن سلامتی کا کوئی پہلو نہیں تھا جنگل کا قانون تھا یہ ایک الہت بات کہ جس دنیا کو بسایا وہ سلامتی والی دنیا تھی اور وہ بسا کے دکھائی سیکلوں صدیوں کی گمراہی سے چھٹکارہ ملا کتنا بابرکت ہے اس دنیا میں آنا اب کا یہ باتیں کرتے ہیں انجم صاحب انجم نیازی صاحب ہماری دنیا میں کیا رکھا تھا جو شاہ بتا ملا نہ لوہ قلم نہ ہوتے یہاں پہ غار حیرہ نہ ہوتا یہ جناعت ہمارے ان کی ہر غزل جو ہے ناتیہ غزل انہوں زیادہ غزل کے سنف میں یعنی غزل کے پیکر میں نات گئی ہے اب دیکھئے دنیا میں اور بھی ہیں مگر آپ آپ میں دنیا میں اور بھی ہیں مگر آپ آپ ہیں معصوم تو کئی ہیں مگر آپ آپ ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام ساری معصوم ہیں انبیاء کے علاوہ تو کوئی معصوم نہیں دنیا میں انبیاء کے بعد سارے معصوم ہونا تو ختم ہوگیا حضور صلی اللہ معصوم تھے آپ کی نہ صحابہ معصوم ہیں نہ آپ کے اہل الخطہ ہیں وہ ایک علیہ دبات لیکن معصوم صرف آپ کی ذات ہے اور وہ معصوم جو انبیاء تھے آپ ان معصوم میں بھی عجیب شان والے ہیں دنیا میں ہو بھی ہیں مگر آپ ہیں معصوم تو کئی ہیں مگر آپ یعنی آپ کی اس وقت کا جواب ہی نہیں ہر ایک پیکر سے بڑھ پیکر ہے مقدس آپ کا پیکر شائری میں ایک بات ہوتی ہے کہ مزا کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے کہ ایک کہتا ہے اور دوسرا سمجھ جاتا ہے آسان بات دوسری یہ کہ کہنے کا اسلوب ایسا ہو کہ یہ معلوم ہو کہ یہ بھی میرے دل میں ہے میں نے یہ جانا تھا کہ شائری وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی پڑھے تو وہ یہ کہتا ہے ایسا سوچ تو ہے سکتا تھا لیکن ایسا بیان میں نہیں کر سکتا تھا جیسا اس شائر نے کہ یعنی سوچ نا تو اپنی جگہ ہے سوچ تو ہر آدمی لیکن اظہار ایسا نہیں کر سکتا شائری لیکن اتنا خوص اظہار میں نہیں کیا کہتے کہ ہر ایک پیکر سے بڑھ کر ہے مقدس آپ کا پیکر ہر کردار کم تر آپ کے کردار کے آگے حضور علیہ وسلم کی عظمت آپ کی توقیر آپ کا عصوہ حسنہ کسی نہ کسی انداز سے جلبہ آرہ ہے آدمی کی پتھروں پر بھی اثر انداز ہے آپ کی آواز میں اللہ کی آواز ہے کیا بات کہتے ہیں آپ کی آواز میں اللہ کی آواز ہے آپ تو اپنی طرف سے کچھ بولتے نہیں دین کے حوالے سے اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے تو آپ بولتے ہیں آپ کا نقص کفے پا دیکھ نا کار سواب آپ کے قدموں کے مٹی چوم نائز ہے یہ یہ شائع ہے تو میں کہاں تک ارز کروں انجیم نیازی صاحب اس بات کی کے حوالے سے اور اس کتاب کے حوالے سے بھی قابل مبارک بات ہیں ان کا ہر کتابی نص جو ہے وہ عمر ہے اور انشاءاللہ وہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ خان کی حیثیت سے مدہ نگار کی حیثیت سے ہمیشہ زندہ رہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ